سرغنہ بولے گا بھرستہ چار پر ہر راز کھولے گا چدم برم کی کرپشن ڈائری میں کانگریس کے کون کون ایک دوسرے کو بچانے کی قواید میں اب کانگریس سی اکٹھا ہو رہے ہے بھرستہ چار کے بچاؤں میں اور یہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں لوگ بھرستہ چار کے خلاف لڑائی لڑتے ہیں یہ بھرستہ چار کو بچانے کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں بھرستہ چار کے سوطر دھار کے لیے کانگریس کی بیٹنگ کپ تا جو کاروائی ہوئی ہے وہ پوری طرح سے اسمبیدھانک ہے پوری طرح سے آلوکتانترک ہے چیزم برم کی گرفتاری سے کیوں ڈر رہی ہیں سونیا اس طاقہ کا استعمال بھے کا محول بنانے اور دھارانے دم کھانے کے لیے نہیں کیا کوٹ کی نظر میں سرگنہ کانگریس کے لیے دیش سیوہ تو مارننگ زی میں اب بات بھرستہ چار کے سوطر ادھار کی لیکن پہلے آپ کو بڑی خبر بتا دیتے ہیں سپریم کوٹ میں آج آئین ایکس میڈیا کیس کے مکھے آروپی چدمرم کیا چکا پر سنبائی ہوگی دلی ہائی کوٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کوٹ میں چدمرم کی دو یاچکائیں ہیں حالانکہ سی بی آئی سے سمبندت یاچکا بیکار ہو چکی ہے کیونکہ بدوار کو ہی سی بی آئی چدمرم کو گرفتار کر چکی ہے وہیں ایڈی کی گرفتاری سے بچنے والی یاچکا پر سپریم کوٹ میں سنوائی ہوگی سی بی آئی کی گرفتاری کے بعد ایڈی بھی چدمرم کو گرفتار کر سکتی ہے آج صبح ساتھ بجے چیدمرم کو سی بی آئی مکھیلے میں چائے دی گئی چائے کے بعد جانچ ادھکاری نے ایف آئی پی بی کی منظوری کے بارے میں پوچھا چیدمرم نے جانچ ادھکاری کو یاد نہیں ہونے کی بات کہی پھر پیتالیس منٹ تک رول بک پڑھنے کے بعد چیدمرم نے جواب دی چیدمرم نے رات میں گھر کا کھانا کھایا گھر سے آئی ہوئے کپڑے پہنے اور اس کے بعد آج صبح پوچھتا چھوئے تو پورو بیت منٹری اور کانگرس کے نیتا پی چیدمرم کو بہت امید تھی کہ انہیں کوٹ سے رہت مل جائے گی کیونکہ گرفتاری سے پہلے سے لے کر کوٹ میں پیش ہونے تک انہوں نے سمویدھان سے لے کر اور سوطنطرتہ کے ادھکار سب کی دعائی ایک ساتھ دی تھی لیکن گروہار کو کوٹ میں وہ رمان سے بچ نہیں پائے گروہار کو کوٹ میں کیا ہوا سب سے پہلے آپ کو یہ خبر دکھاتے ہیں سپیشل کوٹ نے چیدمرم کو پانچ دن کے ریمانڈ پر بھیجا ہے چھبیس اگست تک سی بی آئی کے ریمانڈ میں رہیں گے پی چیدمرم کوٹ نے کہا کہ پیسوں کا لیندین ثابت کرنے کے لیے ریمانڈ ضروری ہے کوٹ نے یہ بھی مانا کہ پورے ماملے کی وسترت اور گہرائی سے جانچ کی ضرورت ہے کوٹ نے کہا کہ پورو بیت منٹری پی چیدمرم پر لگائے گئے آروپ گمدھیر ہیں کوٹ نے کہا کہ سی بی آئی کئی دستاویزوں کا ملان کرنا چاہتی ہے کوٹ نے کہا کہ دستاویزوں کے ملان میں چیدمرم کے سہیوک کی ضرورت ہوگی وکیل اور پریوار سے روزانہ تیس منٹ تک ملاقات کی اجازت دی گئی ہے ہر اٹھالیس گھنٹے پر سی بی آئی کو چیدمرم کی میڈیکل جانچ کرنے ہوگی کوٹ نے کہا کہ ریمانڈ کے دوران اس بات کا دھیان رہے گی آروپی کی گریما کا حنم نہ ہوگی دیش کے پورو ویت منتری پوروکرہ منتری اور دیش کے کتاور وکیل اور کانگریس کے بڑے نیتا سی بی آئی کی کسٹڈی میں ہے پی چیدمرم کو بودھوار کو سی بی آئی نے گرفتار کیا بودھوار کی رات سی بی آئی مکھیالے کے لوک اپ میں کٹی تو وہیں کل سی بی آئی نے انہیں کوٹ میں پیش کیا چیدمرم کی پیروی کر رہے ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا کہ سی بی آئی نے جو سوال چیدمرم سے پوچھے ہیں ان بارہ سوالوں میں سے چھ سوال پورانے ہیں اور کیا یہ سوال کسٹڈی سے باہر نہیں پوچھے جا سکتے کسٹڈی دینی کیوں ضروری ہے سی بی آئی کی طرف سے سولیسیڈر جنرل نے دلیل دی کہ آئی این ایکس میڈیا نے غلط طریقے سے ڈیل کی ہے چیدمرم چانچ میں بھی سہیوگ نہیں کر رہے آئی این ایکس میڈیا سے جڑا پھرشتہ چار منی لانڈرنگ کا بے جوڑ ادھارن ہے تشار مہتا نے کہا کہ چیدمرم نے وطمانتری کے روپ میں ملی شکتیوں کا دروپیوگ کیا تشار مہتا نے کورٹ سے چیدمرم سے پوشتاج کے لیے پانچ دن کی حراسط مانگی کہا چانچ کی گمبھیرتا کے لیے چیدمرم کی حراسط ضروری چیدمرم کی طرف سے کبل زبال نے کہا چیدمرم سی بی آئی کی پوشتاج سے کبھی نہیں بھاگے چیدمرم ماملے پر کانگریس کا روخ صاف بتا رہا ہے کہ کانگریس اس لڑائی کو سیاسی بنائے گی اور ویکٹم کارڈ کھیل کر ایک کانونی ماملے کو سمویدھان اور سوطنطرطہ سے جوڑ کر خود کو شہید دکھانے کی کوشش کر رہی ہے جو سمویدھانی خق ہیں ہمارے ان پہ آکرمن ہو رہا ہے پرہار ہو رہا ہے یہ وہ لڑائی ہے اور ایجنسیز کا استعمال کیا جا رہا ہے اور بینا ایویڈنس کے لوگوں کو گریفدار کیا جا رہا ہے جو آپ پرشن اٹھاتے تھے چوکسی کے اوپر اور نیرب موڈی کے پر اور وجہ مالیہ پر آج آپ سویم وہی چیز کر رہے ہیں تو اس پہ بہت بڑا کانگریس پارٹی راہول گاندھی سونیا گاندھی پہ بھی پرشن چن لگتا ہے اس بیچ کانگریس اتھیاکش سونیا گاندھی کا حیران کرنے والا بیان آیا ہے انہوں نے کہا کہ راجیو گاندھی کو پورن بہو مت ملا تھا لیکن انہوں نے اس کا استعمال ڈر کا ماحول بنانے میں کبھی نہیں کیا راجیو گاندھی انیس سو چوراسی میں بیمیسال بہو مت میں جیت کر آئے تھے لیکن انہوں نے اس طاقت کا استعمال بھیکہ ماحول بنانے اور دھرانے دم کھانے کے لیے نہیں کیا کانگریس موڈی سرکار پر سمویدھانک سنستھاؤں کے غلط استعمال کاروب بار بار لگاتی رہی ہے لیکن کانگریس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ موڈی نے بھرشٹا چار پر سرجکل سٹرائک کا وعدہ جنتہ سے کیا تھا آپ کا یہ چوکیدار گریب کی پائی پائی کا حساب لے گا ایک ایک آروپی کو گریب کے آنسووں کا حساب دینا ہی پڑے گا بیورو رپورٹ زی میڈیا بیورو رپورٹ زی میڈیا